میں کئی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ کوئی نادیدہ وجود ہے جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے خاص کر تنہائی میں چلتے ہوئے لگتا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے اور اکثر میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی مل کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا اور گھر سے باہر یہ احساس مزید کبھی ہو جاتا اور رات کے کسی پہر آچانک میری آنکھ کھل جاتی کمر سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دیتی اور جیسے کوئی چال پھیر رہا ہو دروازہ کھول کر دیکھتا تو کوئی موجود نہ ہوتا اور اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی بھی میں نے محسوس کی ہر وقت میرے ارد گرد گلاب کی محک موجود رہتی آفس میں گھر میں اور راہ چلتے میں سلسل گلاب کی مسہور کن کشبو میرے آس پاس رہا کرتی رادہ اکپر اسرار ناول ایک ایسے خاندان کی داستان جو شیطانی مخلوق کے چنگل میں پھنس گیا تھا سائیما فون رسیو نہیں کر رہی تھی اور ترہ ترہ کے اندیشیں میرے دل کو گھیر رہے تھے اور کچھ دیر کے بعد آخر کا رسیور اٹھا لیا گیا ہیلو اور میں نے دوسری طرف اسی آواز آنے سے پہلے ہی کہا جی فرمائیے اور سائیما کی خفا خفا سی آواز میرے کان میں پڑی کہ آپ میسیس فاروق بات کر رہی ہیں اور میں نے شوکی سے پوچھا آپ کو کسے بات کرنا ہے اور سائیما کرویا ویسا ہی رہا اس گھر میں ایک بہت پیاری سی خاتون رہتی ہیں اور سارے جہاں میں ان جیسا حسن اس بندہ ناچیز نے کہیں نہیں دیکھا اور جب سے انہیں دیکھا ہے دل کابو میں نہیں بڑے خراب ہیں اور سارے زمانے بھر کے اچلاک بھی اور سائیما کی مدر ہنسی سنائی دی تعریف کا شکریہ خاتون کہ آپ اس بندہ ناچیز کے ساتھ کچھ دیر پیار محبت کی باتیں کر سکتی ہیں اور ہمارے پاس فضول باتوں کے لئے وقت نہیں کسی اور نمبر پر ٹرائے کیجئے ٹھیک ہے محترمہ جو حکم اور میں نے ایک مسنوئی احبر کر کہا وہ بات کیجئے جس کے لئے فون کیا تھا حال دل سلانے کے لئے فون کیا تھا پر آپ نے کر دیا اس گریب کے دل کا خون اور میں نے مزاہیہ انداز سے کہا بڑی شاعری ہو رہی ہے اور کوئی حسینہ تو سامنے نہیں بیٹھی اور سائیما کی مسکراتی ہوئی آواز آئی حسینہ تو ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے پر ہے اس کے سینے میں دل کی بجائے پتھر اور میں نے آہیں برنے کا سلسلہ جاری رکھا یہ پتھر آپ کے پیار کی آنٹ سے ایک پال میں پگر سکتا ہے لیکن جناب کے پاس گریب بندی کے لئے وقت ہی نہیں اور چھکوہ اس کے ہونٹوں پر آ ہی گیا تھوڑی دیر بعد ماہ بدالت آپ کی سارش قیدور کرنے آ رہے ہیں اور مزید کچھ دیر ہنسی مزاہ کرنے کے بعد میں نے فون رکھ دیا اگر اجازت ہو تو میں بے حکم گھر سرکار المروف ہوں گورمنٹ چھوٹی کر کے امور خان داری انجام دینے کے چلا جاؤں اور امنان اندر آ کر کہا یار تم کوئی آسان دوبار نہیں بول سکتے میں نے اسے گھورا جان کی امان پاؤں تو کچھ ارض کروں اور وہ مستی کے مور بے تھا اور میرے رویین اس کا دل صاف کر دیا تھا جاؤ بچوں جاؤ اور تمہیں مقتل کیا جاتا ہے اور کل صبح تک اور میں نے اسی کے انداز سے کہا اور وہ ہنستہ ہوا چلا گیا اسے گیہ ہوئے بھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ محمد شریف نے آنے کی اجازت چاہی آو آو محمد شریف اور میں اس کی احترام میں کھڑا ہو گیا وہ اپنے والد صاحب کی وفات کی وجہ سے چھٹیوں پر تھا اور جب وہ اندر آیا تو اس کے چہرے پر مقصود شفیق مسکراہ رکس کر رہی تھی اس نے کچھ کہے کہنے کے لئے ہونٹ کھولے اور پھر یک دم بری طرح چونگ گیا اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی اور اب وہ لمبے لمبے سانس لے کر کچھ سونگ رہا تھا اس کی آنکھیں یک بیک سرک ہوں گئی اور اس اچانک تغیر کی وجہ سے میں بھی پریشان ہو گیا اور کچھ در وہ اسی انداز میں کھڑا رہا اور دم بدم اس کا چہرہ سرک ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں چہرے پر جلال چھا گیا اور میں ششدر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اس کی حالت میری سمر سے باہر تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا جسے اس نے بند کر دیا اور اس کی ترمت وجہ ہوا اور اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا وہ سرک چہرہ لیے آنکھیں بند کیے ساکت کھڑا تھا اور میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے آنکھیں کھول دی اور اس کی آنکھوں میں جیسے آگ کے علاؤ روشن تھے یہ بد بخت ایسے باز نہیں آئے گی اور وہ بڑھ بڑھایا اور تم نے مر سے کچھ کہا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا اور اس نے ایک جھرجری سی لی آن اور وہ جیسے نین سے جاگا اور آہستہ آہستہ اس کا چہرہ نارمل ہو گیا لیکن سنجیدگی برقرار رہی چاند لمحے وہ خالی کھل لذروں سے میری طرف دیکھتا رہا اور میں معذرت چاہتا ہوں جناب کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی کیا بات ہے محمد شریف تم کچھ پریشان ہو اور میں نے اسی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ کال سے میں ڈیوٹی پر آنا چاہتا ہوں اور پھر وضاحت کی اور دراصل اب بھی میری تین چھٹیاں باقی ہیں محمد شریف ایسی کیا اجلت ہے کہ تم کچھ دن آرام کر لو جناب یہ چھٹیاں بھی میں نے والد محترم کے حکم کے مطابق کی تھی اور اب بھی انہیں کے حکم سے واپس آ رہا ہوں اور اس کی بات میری سمجھ میں بلکل نہیں آئی تم کیا کہہ رہے ہو محمد شریف اب میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا محترم والد صاحب میری مرشد بھی تھے اور اپنے وسال سے چند روز پہلے انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ میری وسال کے بعد تم گیارہ روز اپنے دفتر سے چھٹی کر کے اور یہ وظیفہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کرنا اور میں نے ان کی حکم پر عمل کیا کل رات حالت خواب میں مجھے حکم ہوا کہ میں دو روز کے بعد دفتر جانا شروع کر دوں اور آج آپ کو اس بات کی اطلاع دوں اور بزرگوں کے حکم میں چونکا حکمت ہوتی ہے اس لئے میں بلا چونو چرا یہاں چلا آیا لیکن یہاں آ کر اور وہ اپنی بات دھوڑی چھوڑ کر خاموش ہو گیا کس نے حکم دیا تھا اور یہاں آ کر کیا اور میں اس کو سوال یہ نظروں سے دیکھا میں انشاءاللہ کل سے حاضر ہو جاؤں گا اور اس نے میرا سوال نظر انداز کر کے جانے کی اجازت چاہی اور میں اس کی بات سے علج کا رہ گیا اور وہ سلام کر کے چلا گیا کچھ دیر میں اس کے رویے کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر سر جھٹک کر گھر جانے کی تیاری کرنے لگا شام کو حسب وعدہ ہم عمران کے گھر گئے اور رات دیر تک وہی رہے اور دوسرے دن میں بینک جانے کیلئے روانہ ہونے لگا تو سائیمن ایک گرافت میں کچھ پانی مجھے دیتے ہوئے کہا یہ پی لیں میسیس خان آپ کے حسن کا جادو ہی کافی ہے اور کسی قسم کا جادو کرنے کی ضرورت نہیں اور میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر پانی کا گھونٹ ہلک میں اتارتے ہوئے ہنس کر کہا جادو کرتی ہوگی وہ آپ کی کچھ لگتی اور میں تو آپ کی حفاظت کی خاطر پانی پر قرآن پاک پڑھ کر دم کرتی ہوں اور اس نے کچھ لگتی پر خاصہ دور دے کر کہا آج وہ بڑے اچھے مڈ میں تھی اور بینک پہنچ کر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا عمران بینک کے کسی کام سے باہر گیا اور میں لاشی طور پر رادہ کا منتظر رہا رات میں نے تہیہ کا لیا تھا کہ رادہ کی حفظہ افضائی نہ کروں گا لیکن صبح ہوتے ہی میں سب کچھ بول گیا دوپہر تک رادہ کی آواز نہ سنائی دی اور میں بے چین ہو گیا میں شدت سے اس کا منتظر تھا اور خود اپنی حالت میری سمجھ سے باہر تھی سہ پہر کے قریب میں نے بے اقرار ہو کر بقول اس کے کجاب اسے یاد کروں گا وہ آ جائے گی اور صبح سے اب تک میں کئی بار سے یاد کر چکا تھا اور بل آخر اسے آواز دی لیکن کمرے میں سکوت چھایا رہا رادہ تم کہا ہوں اور میں نے دوبارہ نیچی آواز میں اسے پکارا اور تیسری بار میں نے اس بات کا خیال لگتے ہوئے کہ میری آواز باہر نہ جائے ذرا بلند آواز سے پکارا اور اس بار بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا اب میں واقع پریشان ہو گیا کہ رادہ کیوں نہیں آئی اس نے کہا تھا کہ میں جب بھی اپنے دل میں اس کا خیال لاؤں گا وہ چلی آئے گی لیکن اب تو میں نے اسے کئی بار پکارا تھا اور پھر بھی وہ نہ جانے کہاں تھی میرے دل میں ترہ ترہ کے وسوسے آ رہے تھے اور اسی وہ دیڑ بن میں شام ہو گئی اور میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا مہن گاڑی میں رادہ کی آواز گنجی اور میرا دل زور زور تھے دھرکنے لگا لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا پریم کیا اپنے داسی سے ناراج ہو اور اس کی چہہ سے برپور آواز دوبارہ آئی سارا دن میں تمہارا انتظار کرتا رہا اور تمہیں کئی بار میں نے آواز بھی دی اور تم نے تو کہا تھا کہ میں جب بھی اپنے دل میں تمہارا خیال لاؤں گا تم آ جاؤ گی اور میرے لہجے کی خفگی کو اس نے فوراں محسوس کا لیا میں مجبور تھی پریتم اور وہ معذرت کھوانا لہجے میں بولی کیا مجبوری تھی اور میں حیران رہ گیا میرے آنے کی راہ بند کر دی گئی تھی اور کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی میں سمجھا نہیں اور میں نے حیرہ سے کہا کس نے تمہارا راستہ بند کر دیا اور تم تو اس قدر طاقتوار ہو اور پھر بھی کوئی طاقت روک سکتی ہے تمہیں اور میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تمہیں دفتر میں کام کرنے والے ایک منش نے میری راہ پر پہرے بٹھا دی ہیں اور اس نے کچھ جھرکتے ہوئے بتایا کس نے اور میں نے گسے سے پوچھا اس کا نام شریف ہے اور مورک نہیں جانتا کہ وہ کس چکتی کے آڑے آ رہا ہے اور تھوڑے سمیں کہ وہ سپل ہو گیا پر انتو میں جلد اس کا کوئی اپائے ڈھونڈ لوں گی اور تم نشٹٹ رہو اور میری میت اور سنسار کی کوئی شکتی رادہ سے اس کا پریبی نہیں چھیل سکتی اور اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سکتی تھی اور مجھے شریف کا وہ رویہ یاد آیا کہ جب وہ میری قیبل میں داخل ہوا تھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی تھی اچھا تو یہ بات ہے لیکن تم نے کالی داز جیسے شیطانی طاقتوں کے مالک کو ایک منٹ میں زیر کر لیا تھا اور منت عجب سے پوچھا موہن تم کس قرن بے اکل ہو رہے ہو اور میں اس کا کوئی اپائے ڈھونڈ لوں گی اس نے میری بات جواب دینے کی بڑے مجھے تسلی دی تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور کیا شریف کالی داز سے زیادہ طاقتور ہے یہ بات نہیں موہن اور شکتیاں اس سمیہ تک ایک دنیا سے ید نہیں کرتی جب تک انہیں ان کے بڑوں سے آگیا نہ مل جائے اور تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے اور پریم چنتہ نہ کرو میں رات کو تم سے ملنے اوش آؤں گی اور اس کے بعد خموشی چھا گئی میں اس عجیب و غریب منتوں کو بالکل نہ سمجھ سکا اور گھر پہنچ کر میں سب کچھ بھول گیا اور یو بی سائمہ کے سامنے میں محتاط ہو گیا تھا اور رات دیر تک جا کر میں اس کے انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی اور بل آخر میں سو گیا اور دوسرے دن بھی یہی ہوا اور میں سارا دن منتظر رہا لیکن وہ نہ آئی اور جب میں گھر جانے کے لئے روانہ ہوا تو راستے میں اس سے چاند باتیں ہوئی اور میرے پوچھنے پر وہ رات کو نہ آنے کی کوئی خاص وجہ بیان نہ کر سکی میں اس کی باتوں سے کافی علج گیا تھا اور کچھ دن اسی طرح ہوتا رہا اور ایک دن جب رادہ اور میں گاڑی میں مہو گفتگو تھے تو رادہ نے کہا مہن میری ایک بنتی ہے کیا تم اس منش کو کہیں اور بھی دو کس آدمی کی بات کر رہی ہو اور میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا جس کا نام شریف ہے اس نے نفر سے کہا کیوں اور جانتے بھوٹتے ہوئے میں نے پوچھا وہ مورک مرد سے یود کرنے پر طولہ بیٹھا ہے پر انتو وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے میں چاہوں تو ایک پل میں اسے نرک میں بھی دوں پر انتو وہ نہیں چاہتی کہ تمرے واسطے کھٹنائیاں پیدا ہوں اور وہ جز بز ہو کر بولی لیکن رادہ اس کا تبادلہ کرنا میرے اختیار میں نہیں اور یدی تم آگیا دو تو میں کچھ کروں اس نے پوچھا تمہاری ہر بات ایک پہلی ہوتی ہے اور اس بات میں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے اور میں چڑ گیا تم ان باتوں کو نہ سمجھ پاؤ گے پریتم اور کیول تم آگیا دے دو اس نے اسرار کیا اور اس کے لئے مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا میں نے پوچھا سامنے آنے پر میں تمہیں بتا دوں گی کہ کیا کرنا ہے اور ابھی مجھے وچن دو کہ جیسا میں کہوں تم ویسا ہی کرو گے اور اس نے اسرار کیا اور میں اس کی کسی بات کو نہ سمجھ پائے تھا لیکن اس کا دل رکھنے کی خاطرے میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا دنواد میرے میت اور دنواد اور اس کی خوشی سے برپور آواز آئی ایک بات تو بتاؤ اور میں نے گاڑی کی رفتار اور اس کی ساسیں میرے کان سے ٹکرا رہی تھی اور میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی وہ میرے بہت قریب تھی اور یہ کالی داس کون ہے اور پہلے سادو عمر کمار اور پھر اس کا استاد اس علاقے میں اتنے سارے ہندو کہاں سے آ گئے جبکہ میری معلومات کے مطابق یہاں ہندو بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ بھی گریب سپیرے اور بہت دنوں سے یہ بات مجھے الجا رہی تھی کالی داس کوئی معمولی منش نہیں اس نے سارا جیون کالی ماتا کی بکتی میں بتا دیا ہے اور اسی کارن کالی ماتا نے اسے کچھ شکتیاں دان کا رکھی ہیں وہ دشت ایک پل میں ہجاروں کو کوس کا فاصلہ تیہ کر لیتا ہے اور لاکھوں بے رس کی آگیا کا پالن کرنے کے قرن انتجار میں رہتے ہیں پرانتو آج تمہیں کالی داس کہاں سے یاد آ گیا اور اس نے تفصیل بتا کر پوچھا کچھ دن قبل وہ ایک قیمتی گاڑی میں جا رہا تھا اور ٹریفک سگنل پر ہماری گاڑیاں رکی تو وہ میری طرف بڑے مینکیت انداز سے دیکھ رہا تھا اور میں نے اسے بتایا پرم تمہیں کس بات کی چنتہ ہے اور وہ میرے ہوتے ہوئے کالی داس تو کیا سارے سنسان کے پندت پجاری مل کر بھی تمہیں کشت نہیں دے سکتے اور اس نے حسبے معمول ملے تسلی دی پریشانی کی بات نہیں میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو تم یہ بات کہتی ہو اور دوسری طرف تم شریف کی وجہ سے پریشان ہو اور یہ معاملہ میری سمجھ سے تو بالاتر ہے اور میں بری طرح علج گیا ہوں موہن اس سمجھ میں شاید تمہیں نہ سمجھا پاؤں اور کیول تم اتنا جان لو کہ کچھ شکتیاں ایسی ہوتی ہیں جنہوں سے یدھ کرنے سے پہلے کچھ پربند کرنا پڑتا ہے اور تھوڑے ہی سمجھ میں اس کا پائے بھی ہو جائے گا تم کہتی ہو تو مال لیتا ہوں اور پر مجھ اس بات کی واقعے سمجھ میں نہیں آئی اور میں نے بات ختم کی تمہارا گھر آ گیا ہے اور پریتم رات کو تمہیں درشن کرنے عوش آؤں گی اور اس کے بعد خموشی چھا گئی گھر پہنچا تو سائیما نے حسب معمول مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا لیکن آج اس کی مسکرات بڑی اداسی تھی اور آنکھیں سرکھ تھی جیسے وہ روتی رہی ہو اور میں پریشان ہو گیا کیا بات ہے سائیما تم کچھ پریشان سی ہو اب فرش ہو جائے میں کھانا لگاتی ہوں اس نے بریف کیس میرے ہاتھ سے لے لیا اور بچوں کی موجودگی میں وہ شاید بتانا نہ چاہتی تھی اور میں نے بھی زیادہ اسرار نہ کیا اور کچھ دیر تک بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا کھانا کھانے اور بچوں کے سونے کے بعد وہ میرے پاس آ گئی فاروق آج ممہ کا فون آئے تھا اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اس کے چہرے سے کسی الجن کا اظہار ہو رہا تھا اور میں نے بغیر بولیس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا وہ ہمیں کچھ دنوں کے لئے بلا رہی ہے کیوں کھریت اور میں چون گیا شرجیل اور نائمہ میں جگڑا ہو گیا ہے اور نائمہ ممہ کی گھر آ گئی ہے اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی سائمہ میاں بی بی میں جگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور یہ بات نہیں اور وہ میری بات کار کر بولی شرجیل نائمہ کو طلاق دینا چاہتا ہے کیا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا کیا کہہ رہی ہو اور میں نے حرس سے پوچھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اگر نائمہ کے ہاں کوئی بچہ ہو جاتا تو شاید وہ اور اس کی آواز بھر رہا گئی اور آخر کوئی بات تو ہوگی کوئی عورت شرجیل کے پیچھے پڑ گئی ہے اور پہلے تو وہ کہتا تھا کہ میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور بڑی مشکل سے نائمہ رضا ماند ہوئی تھی اس عورت نے شرط لگا دی کہ پہلی بیوی کو طلاق دو گے تو میں تم سے شادی کروں گی اور وہ کوئی اچھی عورت نہیں چند بار ملاقات ہوئی تھی اور وہ ایک سلجا ہوا برد بار انسان تھا اور شرجیل کو کیا سجی یہ اور میں حیران رہ گیا ماما کہہ رہی تھی کہ اس عورت نے شرجیل پر جادو کروا دیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے اور یہ تو واقع پریشانی کی بات ہے اور کیا شرجیل کو معلوم ہے کہ وہ پیشاور عورت ہے اس نے خود نائمہ کو بتایا تھا اور دراصل یہ عورت کسی کیس کے سیسرے میں شرجیل سے مننے آتی تھی اور شرجیل اس کی مدد کی اور انہی ملاقات میں ناجانس نے ایسا کیا کر دیا کہ شرجیل اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا اور سائمہ نے تفصیل بتائی ماما چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دنوں کے لیے آ جائیں اور ایک تو نائمہ کو کچھ تسلی ہو جائے گی اور دوسرے شرجیل کو سمجھائیں کہ وہ اس ہماکت سے باز رہے اور میں چاہتی تھی کہ آپ شرجیل کو سمجھائیں اور وہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے آپ کی بات نہیں ٹالے گا ایسی معاملات میں انسان کے عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ کسی کی بات نہیں مانتا بہرحال میں فون پر اس سے بات کروں گا اور اگر مجھے کئی مسئلت جواب ملا تو چلے چلیں گے اور میں اس کی تسلیق کی خاطر کہا اچھا وہ بہت مایود تھی اور اس کے چیرے پر اداسی مجھ سے دیکھی نہ گئی میری جان تم فکر نہ کرو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا پتہ نہیں شرجیل کو کیا ہو گیا ہے اور وہ تو نعیمہ پر جان چھڑکتا تھا اور سائمہ نے روتے ہوئے بتایا یہ عورت کا چکر ہی برا ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے فسل جاتے ہیں بہرحال تم فکر نہ کرو اور جو کچھ ہم سے ہوگا ضرور کریں گے اور میری تسلیق سے وہ کچھ متمن ہو کر سو گئی تھوڑی دیر بعد مجھے بھی نیند آ گئی اور ناجانے رات کا کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی پریتم اور رادہ کی سرگوشی سنائی دی تھوڑی دیر کے لئے باہر آ جاؤ دروازے سے باہر اور اس نے عجیب سی بات کہی دروازے سے باہر کیوں اور لان میں کیوں نہیں اور میں نے ایک نظر سائمہ کی طرف دیکھ کر دبی آواد میں پوچھا باہر آو پھر بتاتی ہوں اور اس کی آواد میں بچپنا تھا اچھا آ رہی ہوں اور میں نے سگرٹ کا پیکر دروازے سے نکالا اور دبے پاؤں خواب گاہ سے نکل آیا باہر نکلنے سے پہلے میں نے اوورکوڈ پہن لیا اور جو ہی میں لان میں آیا سردی کے لہر نے میڈے کپ کپانے پر مجبور کر دیا گیٹ کھول کر میں باہر نکل آیا وہ ہر طرف کاموشی اور تاریکی کی چادر پھیلی ہوئی تھی رادہ میں نے باہر آ کر پکارا اور میرا خیال تھا کہ وہ جواب دے گی لیکن کاموشی چھائی رہی اور کچھ دیر انتظار کر کے میں نے دوبارہ اسے پکارا اور اس بار بھی جواب نادارد میں حیران تھا کہ مجھے باہر بلا کر وہ کہاں چلے گئی اور یک بستہ ہوا کی جسم کی آر پار ہوئی رہی تھی اور میں نے سگرر سلگایا اور گہرے کش لینے لگا اور اسے سردی کا احساس کچھ کام ہو گیا اور ہر شیعہ دھوندے میں لپٹی ہوئی تھی رادہ اور میں نے اس بار ذرا بلند آواز سے پکارا اور سڑک کے کنارے لگے درختوں سے پانی کے کترے ٹپکنے کی آواز کے سوا کچھ نہ تھا سگررڈ کو ہونٹوں میں دبا کر میں نے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ٹھوس رہی اور ایسا تو کچھ بھی ہوا تھا کہ رادہ مجھے بلا کر چلی گئی ہو اور دور سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی میں نے چونکر دیکھا اور دھوند کے باعث کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا لیکن قدموں کی چاپ واضح ہوتی گئی اور میں گیٹ کی آر میں ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد کسی شخص کا دھوندلا سا ہیولا نظر آیا اور وہ سیدہ میرے گھر کی طرف چلا آ رہا تھا اور میں مزید ہٹ کر بلکل گیٹ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جری سے باہر جانکنے لگا آنے والا بلکل میرے گیٹ کے پاس آ گیا اور کچھ جانا پہچانا سا ہولیا تھا اور آتے وچونکہ میں نے گیراج کی لائٹ آف کر دی تھی وہ کچھ اور قریب آیا تو اسے پہچان کر مششتہ رہ گیا اور وہ کوئی اور نہیں محمد شریف تھا اگر میں نے گیٹ کو بھیڑ نہ دیا ہوتا تو وہ مجھے دیکھ لیتا اور اس کی ہوا تھاات میں کشکول نمہ برتن تھا اور جس سے دھوان اٹھ رہا تھا ہوا کا رکھ اندر سے اندر کی طرف ہونے کی وجہ سے میرے نتروں میں لبان کی خوشبو اور دھوان آیا اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ گیٹ کھوڑ کر اندر نہ آ جائے اور حیرت مرے اس بات پر تھی کہ آدھی رات کے وقت محمد شریف میرے گھر کے باہر کیا کر رہا ہے میں مسلسل جری سے جانک رہا تھا اور اس نے آہستہ آہستہ آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور الفات تو سمجھ میں نہ آ رہے تھے لیکن محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ قرآنی آیات کا ورد کر رہا ہے اور پڑھنے کے ساتھ وہ بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی گیٹ کے مختلف حیثوں پر پھیرتا جا رہا تھا اور اس کے بعد اس نے ہاتھ میں پکڑے برطن سے کسی شہ کی چھٹکی بری اور ہتھیلی پر رہا کر اسے پھونک سے گیٹ کی طرف اڑا دیا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مٹی نما کسی شہ کی چھوٹی سی چھٹکی نے گیٹ کی آس پاس سارے علاقے کو اس طرح لپیٹ میں لے لیا جیسے گہرا گردو گبار چھا گیا ہو اس کے ساتھ ہی لبان کی خوشبو تیز ہو گئی اور گردو گبار تیزی سے بڑھ رہا تھا اور تھوڑی دیر گیراج لان سے ہوتا ہوا برامدے اور کمروں کے تر بڑھنے لگا اور میں گھبرا کر پیچھے اٹ گیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا برامدے میں آ گیا ہر طرف اس قدر گبار چھائے ہوا تھا کہ برامدے کے بلب کی روشنی بلکل مدم ہو گئی اور میں جلدی سے دروازہ کھول کر کاریڈور میں آ گیا اور جری سے جان کر دیکھا اور محمد شریف گراج میں آ چکا تھا اگر میں وہیں کھڑا رہتا تو وہ یقین مجھے دیکھ لیتا اور وہ مسلسل کچھ پڑ رہا تھا اس کی مدم آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی اور لان کے درمیان میں پہنچ کر وہ بیٹھ گیا اور حیران کن بات یہ تھی کہ شریف کے گرد گبار قطر نہ تھا اور اس کے گرد ایک حالہ سا بنا ہوا تھا جیسے چاند کے گرد روشن حالہ ہوتا ہے اتنے شدید سردی کے باوجود اس نے صرف ایک چادر احرام کے طرح پر باندھ رکھی تھی اور وہ لان کی بھگی ہوئی گاز پر بڑے اتمی نان سے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا برتن اس نے اپنے آگے زمین پر رکھ دیا اور جس سے اب ہلکہ ہلکہ دھوہ اٹھ رہا تھا اور مکان کے سامنے والا سارا حصہ دھوہ نما گبار میں ڈوبا ہوا تھا لوبان کی خوشبو اس قدر تیز ہو گئی کہ سانس لینا دوبر ہو رہا تھا اور میں دروازے کی جڑی سے آنکھ لگائے بگور اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے بڑے انمہات سے پڑ رہا تھا روشنی آسمان کی طرف سے آتیوی محسوس ہوئی لیکن اندر ہونے کی وجہ سے اس کا مخرج دیکھنے سے کاثر تھا اور کھڑے کھڑے میری ٹانگیں شل ہونے لگی لیکن تجسس مجھے وہاں رکنے پر مجبور کیے جا رہا تھا شام تک میں اس کی آنے سے بلکل مایوس ہو چکا تھا اور اب میرے دل میں ترہ ترہ کی وسوسیں آنے لگے ہو سکتا ہے کہ اس کا جاب مکمل نہ ہوا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کم بخت کالی داس نے اس کو اس سے کوئی نقصان پہنچا دیا ہو لیکن اتنا تو مجھے یقین تھا کہ وہ کالی داس کے بس کی بات نہیں اور اچانک میرے دماغ میں جیسے جھماکہ ہوا کہیں محمد شریف کے حصار کی وجہ سے وہ نہ آ پائی ہو اور یہ سوچ کر میرے دماغ گرم ہو گیا میں نے اسی وقت محمد شریف قبل وایا اور وہ جلدی سے اندر آ گیا محمد شریف کہہ تم نے میرے دفتر کے حصار کو ختم کر دیا تھا اور میں نے بڑے سنجیدگی سے پوچھا جی جناب اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق کل رات ہی یہ کام کر دیا اس نے آہستہ سے کہا اور گھر کہا جی ہاں لیکن اسے مکمل طور پر ختم ہونے کے لیے دو دن لگیں گے اس نے کہا اور ٹھیک ہے تم جاؤ اور میرے لہجک بلکل سپار تھا اس نے افسردگی سے میری طرف دیکھا اور بینہ کچھ کہیں سلام کر کے واپس مڑ گیا نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا اور میں رادہ کے انتظار میں بلکل ہی بچہ بن گیا فکر دم دم بڑھتی جا رہی تھی اور سیہ پہر تک میں تقریباً مایوس ہو گیا میں نے چابیاں اٹھائیں اور باہر نکل آیا اور راستے میں بھی میں رادہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا اس حالت میں میرا دل گھر جانے کو بھی نہ چاہا اور میں نے یوں ہی بلا ارادہ گاڑی ایک سرک پر ڈال دی اور جو شہر سے باہر جا رہی تھی آہستہ رفتار سے گاری چلائے جا رہا تھا اور شام ہونے میں بھی کچھ دیر باقی تھی میں بینک ٹائم ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی نکل آیا اور اچانک گاری نے جھٹکے لیے نہ شروع کر دیئے اور ایک دو جھٹکوں کے بعد اس کا انجن بند ہو گیا اتنی دیر میں میں اسے سڑک کے کنارے لانے میں کامیاب ہو گیا تھا مصیبت در مصیبت اور میں جھنجلا گیا اور پٹرول گیج پر نظر ڈالی تو ٹائم کی تقریباً فل تھی نیچے اتر کر بونڈ کھول کر دیکھا اور بظاہر کسی قسم کی خرابی نظر نہ آئی لیکن میں کوئی مکینک تو نہ تھا اور پہری نظر میں نقص ڈھونڈ لیتا میں نے ادھر ادھر دیکھا اور جس جگہ میں موجود تھا وہ تقریباً سنسان تھی دراصل خیالات میں ڈوب کر کافی دور نکل آیا اور اب شام کا دھندل کا پھیلنا شروع ہو چکا تھا پرندے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور سڑک پر بسیں اور کاریں زناٹے سے گزر رہی تھی اور میں آس پاس میں ہر کار والے کو ہاتھ دیتا کیوں رک جائے لیکن جس قسم کے حالات کا شکار ہمارا ملک رہتا ہے اس کے پیشے نظر کوئی کسی کی مدد کر کے خود کو مشکلات میں نہیں پھنسانا چاہتا اور یوں بھی شام کا وقت تھا اور گاڑی والا رسک نہ لینا چاہتا تھا میں نے ایک بار پھر چاروں طرف نظر دڑائی وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی اور بے مشکل بیس منٹ میں پیدل انسان وہاں پہنچ سکتا تھا لیکن گاڑی کس کے آسرے پر چھوڑتا اور ابھی میں کھڑا سوچی رہا تھا کہ مجھے دور کھیتوں میں ایک آدمی سڑک کی طرف آتا ہوا نظر آیا اور میں رکھ کر اس کے انتظار کرنے لگا اور میں نے برابر اس پر نظر رکھی ہوئی تھی کہیں وہ کسی دوسری طرف نہ چلا جائے اور شام کا اندھیرہ گہرہ ہوتا جا رہا تھا کچھ دیر بعد وہ آدمی سڑک کے قریب پہنچ گیا اور میں نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی اس نے مڑکہ میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ قدموں سے میری طرف آنے لگا السلام علیکم اور میں اس کے قریب آنے پر سلام کرتے ہوئے مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھایا اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی میرے بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور وہ یک ٹک میری طرف دیکھ رہا تھا اور شکل اور ہلیے سے وہ ایک مکمل دہاتی دکھائی دے رہا تھا بھائی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میں اس علاقے میں آج ربی ہوں اگر قریب کہیں کوئی ورک شاپ ہو تو مجھے بتا دو اور میں اس کی بے اتنائی کی پرواہ نہ کرتے ہوئی اپنی مشکل سے اگاہ کیا ادھر گاؤں میں ایک مکانک ہے تو سہی لیکن تم خود وہاں جا کر اسے تمہیں بتانا پڑے گا کیونکہ میری اس کے ساتھ بول چال نہیں ہے ہاں میں تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہوں اور اس بار وہ ملائمہ سے بولا اور وہ یہاں کی مقامی دبان سریکی بول رہا تھا اور اس سے اب میں کافی حد تک سمجھنے لگا ٹھیک ہے لیکن گاڑی یہاں کس پر چھوڑ کر جاؤں اور میں نے مجبوری بتائی کیا موٹر کو تالہ نہیں لگتا کیا اس نے حیر سے پوچھا تالہ تو لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور میں گاڑی لاک کرتے ہوئے کہا اور تمہاری مہربانی کہ تم میری مدد کر رہے ہو اور اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ مڑ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا میں اس کے پیچھے چل پڑا اور مجھے یہ فکر بھی تھی کہ سائمہ میرے گھر نہ پہنچنی کی وجہ سے پریشان ہوگی دیکھنے میں تو وہ گاؤں نظیق لگتا تھا لیکن ہمیں تقریباً آدھا گھنٹا چلنا پڑا اور تب ہم گاؤں میں داکل ہو سکے رات کا اندھیرہ مکمل طور پر اپنے پر پھیلا چکا تھا اور گاؤں کی گلیاں کچھی تھیں اور جیسا کی عموماً ہوتی ہیں مجھے شنکتلہ کا گاؤں یاد آ گیا اور وہ بھی اس طرح کا ایک گاؤں تھا اور وہاں بھی من کسی متنفس کو نہ دیکھا تھا یہاں بھی ایسی صورتحال کا سامنا تھا اور فرق صرف دن اور رات کا تھا اور یوں بھی دیہاتوں میں رات سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے کوئی چائے کھانا یا دکان تو کھلی ہونی چاہیے تھی لیکن مجھے مزید سوچنے کا موقع نہ ملا اور دیہاتی ایک مکان کے پاس رو گیا یہ ہے اس کا گھر اور دروازہ کھڑکٹاؤ اور کوئی باہر آئے تو کہنا مستری سے ملنا ہے اور اتنا کہہ کر وہ چلتا بنا اور میں نے دروازے پر دستک دی تھوڑی دیرے بعد اندر سے آواز آئی کون بھائی صاحب ذرا باہر آجائیے میں نے انچی آواز سے کہا اندر آجاؤ اندر سے آواز آئی اور میں ججکتے ہوئے اندر داکل ہو گیا میرا خیال تھا کہ یہ کوئی ورکشاپ ہوگی اور جیسے ہی اندر داکل ہوا میں نے خود کوئی کچھے سہن میں پایا اور سامنے ایک چھپر نماغ کمرہ بنا ہوا تھا اور جس میں مدم روشنی کا بلب جل رہا تھا چھپر کا بقیادہ دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا کوئی ہے اور میں نے سہن میں کھڑے ہو کر پکارا اندر آجاؤ آواز دوبارہ آئی اور میں شخص اردو میں بات کر رہا تھا اور میں اس بار بلا ججک اندر داکل ہو گیا اور جیسے اندر داکل ہوا میرے پیچھے کھٹاک سے لکڑی کا دروازہ بند ہو گیا میں بجلی کسی تیزی سے مڑا لیکن اسی وقت کمرے میں گپ اندھیرہ چھا گیا میری ساری حسیسی آج جا گئیں اور میں نے چکنے انداز سے اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا کوشش کی اور میں پھر کسی مصیبت میں پھنس چکا تھا کون ہو تم سامنے آؤ میں نے سکت لہجے میں کہا ہاں 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 اور کمرہ خوفناک کہکے سے گونج اٹھا کہکے کی واد چاروں طرف سے آتی بھی محسوس ہو رہی تھی کیوں بالک کیسے ایک چوہے کی طرح تو میرے چڑنوں میں آ پڑا اور کمرے میں کالی داس کی مکروح آواز گونجی اور ساتھ ہی کمرہ روشن ہو گیا وہ منحوس ڈانچا بلکل میرے سامنے کھڑا مجھے مزکہ خید نظر سے گو رہا تھا تم اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے گسے کی انتہا نہ رہی تم اتنی جلدی اپنے اوقات بھول گئے کالی داس اور میں نے اسے کہر بار نظروں سے گورا اور واقعی تم کسی ہجڑے کی اولاد ہو جو اتنے بودھ دلانہ طریقے سے مجھے ہر بار اپنے پاس بلوا لیتے ہو اور میں گسے سے سلگ اٹھا اب تیری یہ لپ لپ کرتی جی بند ہو جائے گی اور وہ زہر خند سے بولا اس کی اور میرے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہ تھا اور میں نے آگے بڑھ کر اس کے موں پر تھا پر مارنا چاہا لیکن مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں ایک اینچ بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا اس قبیز نے پہلے کی طرح مجھے بے حسو حرکت کا دیا تھا اور میں زمین پر کھڑا تھا لیکن کسی نادیدہ جکڑ بندی میں اور میں نے زور لگا کر اس مندل کو توڑنا چاہا لیکن بے سود اور میں اپنے رسم پر اختیار کھو چکا تھا زنکھے اور مجھے اپنی گندی شیطانی قوت سے آزاد کر کے دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں اور اس دن تو نے میری اور رادہ کی منت کر کے معافی مانگی تھی لیکن اتنی جلدی بھول گیا اور اس بار تو ناک میں بھی زمین سے رگڑے گا تو معافی نہیں ملے گی اور میں کسی طرح اس کی باتوں میں لگا کر موقع حاصل کرنا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ ابھی رادہ آ جائے گی اور اس مظلوم معلوم کو اس بار میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا اس سب میں کیول رادہ ہی نہیں کچھ اور شکتیاں میں تیری سائطہ کر رہی ہیں اور جس قرآن کالی داست بے باس ہو گیا تھا پر انتو اس بار مجھے تیرے پاس وہ شکتیاں نظر نہیں آ رہی اور میں تو اسی شب گھڑی کی انتجار میں تھا مورک اور کب مجھے اوثر ملے اور میں تیرا کیلیا کرم کر دوں اور کالی داست نے نفرت سے میری طرف دیکھا بلا اپنی پرمکہ کو کہاں ہے وہ اسے آوارد دے کہ وہ آ کر تجھے میرے کشت سے بچائے اور وہ گر جا ابھی آ کر تیری وہ ماں تجھے خد خد جانہ میں پہنچائے گی ہجڑے اور میں نے ترکی بے ترکی جواب دیا آج وہ حرام کی جانی تجھے میرے کشت سے بچانا پائے گی اور میں نے پہلے اس کا پربند کا لیا ہے اور رہی تیری بات کہ یدی میں تجھے چھوڑ دوں اور تب بھی تو میرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا اپرادی اور کیول میں اس کارنٹ نے بان دیا ہے کہ تُو ایک ملیچ مسلح ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے پلید ہاتھ میرے شریر کوچھویں اور اس نے بڑی حکارت سے کہا اور میں نے ایک بار پھر خود کو اس نادیدہ جکنن سے آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن اس شیطان نے ناجانے کیا کیا تھا اور میرے لیے حرکت کرنا ناممکن نہ رہا وہ چلتا وطمینار سے کمرے میں بچھی واحد چار پئی پر بیٹ گیا مورک اور کالی داس سے اور وہ کچھ پڑ رہا تھا میں شدت سے رادہ کا منتظر تھا اور کالی داس کی اس بات کو میں کتن سمجھ نہ پایا کہ وہ کن طاقتوں کی بات کر رہا تھا جو اس دن میری مدد کر رہی تھی جب رادہ نے آ کے گولے کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا اور وہ اپنی زندگی کے لیے گھڑ گھرا رہا تھا اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس نے آج رادہ کا کوئی بندبست کر لیا ہے کیا وہ سچ کہہ رہا تھا اور کہہ رادہ واقعی میری مدد کرنے کے لیے نہیں آ پائے گی اگر ایسا ہوا تو یہ بات واقعی میرے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی کالی داس آنکھیں بند کی یہ کچھ پڑنے میں مصروف تھا اور یک دم اس نے آنکھیں کھول دی اور جو دیکھتے و سرک انگاروں میں تبدیل ہو چکی تھی اچانک اس نے میری طرف تھوک دیا اور تھوک کا میرے جسم پر پڑنا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم پر کسی نے تیزہ پھینک دیا ہو اور تھوک میرے پیٹ پر پڑا اور کپڑوں کو جلاتا ہوا جسم کو بھی جلا گیا اور میرے موں سے بے اختیار چیخ نکل گئی یوں لگا جیسے کسی نے میرے ناف کے پاس انگارہ رکھ دیا ہو اور جو آہستہ آہستہ میرے جسم کے اندر داکل ہو رہا تھا اور میں بری طرح قسم سایا لیکن کسی نادیدہ قوت نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے اور اس کا ناپاک تھوک میرے جسم پر گر کر مجھے بے پنا عذیت دے رہا تھا اور میرے موں سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں میری تکلیف کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کے پیٹ میں کبھی گولی لگی ہو تھوک تھا یا برما جو میرے پیٹ میں سراخ کرتا جا رہا تھا اور عذیت سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تکلیف برداشت سے باہر تھی اور میری آنٹیں تک جا رہی تھی اور پھر تکلیف کی شدت سے میری ہوش و ہواس ساتھ چھوڑ گئے آخری احساس مجھے جو ہوا وہ یہ تھا کہ میں زمین پر گر پڑا اور تھانا گر پڑا تھا اور نہ جانے کتنی دیر میں بے ہوش رہا اور پھر درد کی ایک تیز لہر مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی میرے سر میں ٹی سی اٹھ رہی تھی اور پیٹ کی تکلیف الگ مارے ڈال رہی تھی اور میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا وہ منحوس ڈانچہ میرے سامنے بیٹھا مجھے مزکا خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا چچچچچ تیری پریمکہ تو نہ آئی مسلے اب کیا بچار ہے اس نے مزکا اڑایا اور وہ اباغن آبی کیسے سکتی ہے وہ تو خود اس سمیں اور بات ادھوری چھوڑ کر اس نے مینی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا آج معلوم پڑے گا کہ بلوان کون ہے اور میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میں تیرا بلیدان کالی ماتا کے پوتر چرنوں میں کروں گا اور کالی کو تیرے رد سے آشنان کراؤں گا کالی زاز جو ایک بر کہہ دے وہ پتھر پر ریکھا ہوتی ہے اور میں بے بسی کی تصویر بنا اس کی بکوا سننے پر مجبور تھا بولتا کیوں نہیں اور آج تیری جیو کہاں چلے گئی پلید مسلے اور وہ گرجا اور باوجود تکلیف کے میرے موں سے نکلا نا مرد اگر تنی میں ذرا سی گہرت بھی ہے تو مجھے اپنے جادو سے ازاد کر اور پھر دیکھ میں تیرے اس منحوس ڈانچے کو کیسے زمین پر اتارتا ہوں رسی جل گئی پر بال نہ گیا اور اس کے ہونٹر پر تنریا مسکراہت چھا گئی اور یدی تیرے متر تو بہت چکتی مان ہیں اور انہیں کیوں نہیں بلاتا اور وہ برابر اپنی بکواس کرتا رہا اور نہ جانے کس کو بار بار میرا دوست کہہ رہا تھا اچانک میں نے ذہن میں بجلی سے چمکی اور وہ یقینا محمد شریف اور اس بزرگ جن کے بارے میں کہہ رہا تھا اور محمد شریف نے میرے سلسلے میں ان سے مدد کی درخواس کی تھی اور اس کے ساتھ ہی مجھے محمد شریف کے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے کہے تھے کہ میرے دشمن موقع کی تاکویں ہیں اس لئے مجھے حصار ختم نہیں کروانا چاہیے میں نے کود اپنے لیے گڑا کھودا تھا اور اب کس کے کس سے شکایت کرتا اور رادہ کی محبت میں اندھا ہو کر میں نے اس نیک انسان کے نیت پرشا کیا تھا اور میرے سینے سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی اوہو بہر نراش ہو رہا ہے اور کیا ہوا اور دیکھ کیسے بندی بنا میرے چرن میں پڑا ہے اور تجھ میں تو اتنے شکتی بھی نہیں کہ اپنے شریر کو اپنے اچھا کے انصار ہلا سکے اور وہ مسلسل میرا مزاق اڑاتا رہا تکلیف کی شدت سے میرے موں سے کراہیں نکل رہی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا اور ایک منٹ ایک گھنٹہ یا ایک رات کمرے میں روشنی تھی لیکن اس کا مخرج نظر نہ آ رہا تھا اور ہر چیز ویسی تھی سوائے اس کے کہ میں اب کھڑا ہونے کی بڑے زمین پر پڑا تھا اور میرا دشمن وہ جہنمی دھانچہ میرے سامنے چار پائی پر بڑے کروفر سے نیم دراز تھا عذیت میری برداش سے باہر ہو چکی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے موں سے کراہیں نکل رہی تھی بس بہت ہو چکا اور اب تیرا انتم سمیں کا وقت آ گیا ہے اور یدی کوئی آشا تیرے منہ میں کل بلا رہی ہے تو بتا اور میں تجھے جیون بکشا کے سوا صاحب کچھ دان کر سکتا ہوں اور وہ بڑے گروڑ سے بولا میں کیا جواب دیتا اور بے بسی سے پڑا رہا اور وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر میرے پاس آ گیا میرے سر پر کھڑے ہو کر اس نے ایک بار پھر کچھ پڑنا شروع کر دیا اور میرا سانس گھٹنے لگا کوئی نادیدہ ہاتھ میرا گلت با رہے تھے اور بظاہر و مر سے گاز بھر کے فاصلے پر تھا لیکن اپنے جادو کے زور سے وہ کچھ کر رہا تھا میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا اور شاید میرا آخری وقت آ گیا تھا آنکھوں کے سامنے بچوں اور سائمہ کے چہرے گھومنے لگے اور بے بسی کے احساس سے میرا دل ڈھوبنے لگا اچانک زوردار دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کالی داز جو آنکھیں بند کیے کچھ پڑ رہا تھا اچھل پڑا اس نے مرکر دیکھا اور میں چونکہ دروازے کے سامنے زمین پر پڑا تھا اس لئے گردن گمائے بغیر دروازے کو دیکھ سکتا تھا اور جس کے بیچوں بیچ ملنگ کھڑا تھا اور وہی ملنگ جس نے کل مجھے بس کے خوفناک حادثے سے بچایا تھا اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ملنگ کے چیرے پر جلال چھائے ہوا تھا اور وہ لال انگارہ کہر الود نظروں سے کالی داز کو گھو رہا تھا اور مجھے کالی داز کے چیرے پر خوف نظر آیا اور ملنگ بابا کے لب ہلے اور کمرے میں اس کی پاردار آواز گنجی شیطان مردود اور تیرا ہنسلہ اتنا بڑھ گیا کہ تو ہمارے علاقے میں آ کر ایسی جرائت کرے اور کالی داز کی حالت میں واضح تبدیلی آئی اب وہ بری طرح بدحواس نظر آ رہا تھا اور اس کے ہونٹ ساکت ہو گئے وہ کچھ کسی ایسے چوہے کی مند جسے بیلی نے کونے میں گھیر لیا ہو بے بس نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا ملنگ نے میری طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر جیسے ہی میرے پیٹ پر پڑی اس کے ہونٹ سکڑ گئے وہ جلدی سے آگے بڑھا اور میرے قریب آ گیا اور میرے شرٹ ہٹا کر گوھر سے میرے پیٹ پر پڑے زخم کو دیکھا اور پھر دائیں ہاتھ کی اتھیلی پر تھوک ڈال کر میرے پیٹ پر مل دیا اور جیسے کسی نے میرے زخم پر مرچیں چھڑک دی ہوں اور میرے موں سے بے اختیار چیک نکل گئی کالی داست نے جب ملنگ کو میری ترمتوجہ دیکھا تو ایک ذرکند بھری اور کمرے سے باہر نکل گیا ملنگ بجلی کسی تیزی سے مڑا لیکن کالی داست اس پر سبکت لے گیا تھا اور ملنگ بھی ہوا کے بگولے کی مند اس کے پیچھے لپکا اور میں کمرے میں تنہا رہ گیا تکلیف اب بھی محسوس ہو رہی تھی لیکن اس میں کم ہی آ گئی تھی اور اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرا جسم جکڑن سے ازاد ہو گیا اور میں جسم کو حرکت دے سکتا ہوں اور میں فوراں اٹھ کر بیٹھ گیا سب سے پہلے میں نے اپنے پیٹ پر نظر ڈالی اور شرٹ میں کافی بڑا سراخ بان چکا تھا اور میں نے جلدی سے شرٹ ہٹا کر دیکھا میرے پیٹ پر ناف کے قریب بڑا سا چھالہ بنا ہوا تھا جیسے جلنے سے بنتا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے اسے ہاتھ لگایا اور وہ پھٹ گیا اور ایک بار پھر تکلیف نے مجھے کرہنے پر مجبور کر دیا میں حمد کر کے اٹھ بیٹھا اور کمرے میں وہی مدم بلب روشن تھا جو میں نے اندر آتے وقت دیکھا کالی داس اور ملنگ دونوں گیب ہو چکے تھے اور ہر حسوس تک کوتے مرگ چھائے ہوا تھا میں لڑک راتا ہوا پہلے کمرے اور پھر اس منحوس گھر سے باہر آ گیا اب سڑک تک جانے کا مسئلہ تھا اور مجھے زبردست نکاہت محسوس ہو رہی تھی بہر طور یہ فاصلہ تو تیہ کرنا ہی تھا اور میں کسی نہ کسی طرح گیڑتا پڑتا سڑک تک پہنچ ہی گیا اور اس کام میں کافی وقت لا گیا اور اس حالت میں جبکہ میری گاڑی بھی خراب ہو چکی تھی میں گھر کیسے جاؤں گا اور یہ سوال بار بار میرے ذین میں گونج رہا تھا میں نے پینڈ کی جے میں ہاتھ ڈالا اور شکر ادا کیا کہ گاڑی کی چابی موجود تھی اور دروازہ کھول کر میں نے خود کو سیٹ پر گرا دیا کچھ دیر گہری گہری سانسے لینے کے بعد میں نے چابی کو اگنیشن سوچ میں لگا کر کوشش کی اور گاڑی فوراں اسٹارٹ ہو گئی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا نظر گاڑی میں لگی گھڑی پر پڑی تو میں بری طرح چون گیا اور رات کے دو بج رہے تھے اور میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی زخم کے مقام پر درد اب بھی ہو رہا تھا لیکن اس کی شدت میں کمی واقعہ ہو گئی اور جیسے ہی میں نے گھر پہنچ کر ہارن بجایا سائیما نے فوراں گیٹ کھول دیا شاید وہ برامدے میں ہی کھڑی تھی اور میری گاڑی پورچ میں روک کر نیچے اترا اور اتنے میں وہ گیٹ بند کر کے بھاگ کر میرے پاس آگئی میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیچے نیچے اترا اور میری حالت دیکھ کر وہ ہزیانی انداز میں چلائی فروغ کیا ہوا کیا ہوا آپ کو اور آپ کی حالت تو کافی خراب ہے اس نے میرے سراپے پر نظر ڈالے اور کچھ نہیں ایک معمولی سا حادثہ ہو گیا تھا میں نے آہستہ سے کہا یا اللہ خیار اور بے اکتار اس کے موہ سے آواز نکلی اب بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے اس نے مجھے سہارا دیا میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا گبرانے کی کوئی بات نہیں اور کوئی زید سیر یہ زخم نہیں لگا میں اس کے سہارے چلتا ہوا اندر آ گیا اور اس کے بعد اس نے کوئی سوال نہ کیا بیڈروم میں پہنچ کر میں نے بیڈ پر بیٹ گیا اور اس نے جلدی سے میرے جوتیں اتار دئیے آپ آرام سے لیٹ جائیں اس نے پیار سے کہا اور جیسے اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور اس کے موہ سے چیک نکل گئی ہائے اللہ آپ کے ماتے پر بہت بڑا زخم لگا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا اور اس کی نرگ سی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر باکہ لاؤن سے ڈریسنگ کا سمان لے آئی اور اس دوران میں شٹ اتار کر میں لیٹ چکا تھا میرے جسم سے ٹی سے اٹھ رہی تھی اور گرنی کی وجہ سے ماتے پر شدید چوٹ آئی تھی اس وقت تو پیڑ کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ کسی اور طرف دیہان ہی نہ گیا تھا اور سائمہ نے جلدی سے زخم صاف کر کے دواء لگائی اور ڈریسنگ کر دی پھر میرے پیٹ پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی اور اس نے اٹھ کر بڑی لیٹ جلائی اور گوھر سے دیکھنے لگی فاروق آپ بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے وہ رہانسی ہو گئی اس زخم پر بھی دواء لگا دوں پھر بتاتا ہوں اور میرا ذہن مسلسل اس سوچ میں مصروف تھا کہ سائمہ کو کیا بتاؤں اور میں اسے اسل بات نہ بتانا چاہتا تھا وہ قوام کا پریشان ہوتی میں جس قسم کے حالات میں گھر چکا تھا اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا اور سائمہ خاموشی سے زخم پر کوئی مرہم لگا رہی تھی وہ بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھتی کہ مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی اب ایک کپ چائے بھی پلا دو تو بڑی مہربانی ہوگی میں نے مسکراتی ہوئے کہا اور مجھے مسکراتے دیکھ کر اس نے بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھا نہیں پہلے آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے راستے میں گاڑی بند ہو گئی اور میں نے دیکھا تو بیٹری کی چارجنگ میں کوئی گربر تھی اتر کر چک کیا تو اسی میں پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی اور گاڑی وہی کھڑی کر کے میں نے کچھ دور ایک دکان سے تعداب کھریتا تاکہ بیٹری میں ڈال سکوں اور بوتل کھولتے ہو وہ میرے اوپر گر گیا اور تیری سے پیچھے ہٹا تو پاؤں رپڑ گیا اور میں سڑ کے کنارے موجود گڑے میں گر گیا اور نیچے شاید کوئی پتھر پڑا تھا اور میرا ساروس پر جا لگا اور جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا کتنی دیر بے ہوش رہا یہ تو مجھے معلوم نہ ہو سکا لیکن اندازہ ہے کہ چار پانچ گھنٹے تو گزر گئے ہوں گے اور میں نے کلاک پر نظر ڈالتے ہو اسے ایک کہانی سنا دی ارے تین بج رہے ہیں اور میں نے حیران ہونے کی اداکاری کی اور وہ حیرہ سے موں کھولے میری بات سن رہی تھی خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کی حفاظت کی اس نے اوپر دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا لیکن کیا وہ جگہ اتنی سنسان تھی کہ کوئی بھی نہ تھا اور کس قسم کا گڑا تھا جو سڑک کے کنارے بنا ہوا تھا خدا برباد کرے حکمرانوں کو اور سب کچھ خود کھا جاتی ہیں اور ملک پر تو کچھ بھی لگاتے نہیں اور وہ عورتوں کے مقصود انداز میں انتظامیاں کو کوسنے لگی میں نے شکر کیا کہ اس نے میری بے سروپہ کہانی پر یقین کر لیا اور دراصل مجھے باخریت دیکھ کر اس نے کچھ اور نہ سوچا میں چائے اور درد سے آرام کے لیے دوال آتی ہوں اور یہ کہا کر وہ جلدی سے کچھن کی طرف چلی گئی اور میرا ذہن ایک بر پھر گزرے واقعے کی طرف چلا گیا بدبخت کالی دات بہت کمینہ خسرہ ثابت ہوا اور اس نے مر سے اور رادہ سے معافی مانگ کر جان بچالی تھی لیکن بدبخت موقع کی تاک میں تھا اور رادہ کیوں نہیں آئی اور میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال چکرا رہا تھا آخر آج ملانگ میری مدد نہ کرتا تو شاید کالی دات اپنے دل کی تمام حسرتیں نکال کر دم لیتا کہیں کالی دات نے رادہ کو اور میرے ذہن میں ترہ ترہ کے وسوسے آنے لگے نہیں نہیں کالی دات بے شک کسی طرح سے وقتی طور پر روکنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن اب ایسا بھی نہ تھا کہ وہ رادہ کو نقصان پہنچا سکتا وہ سب کچھ اسی رادہ کی وجہ سے تو ہوا تھا اور میرے اندر سے آواز آئی اور وہ میرے پیچھے پڑی تھی اور کالی دات جیسے مردود اسے حاصل کرنے کے لیے میرے جار پیچھے جا رہے تھے اور میرا دل رادہ کی طرف سے بدگمان ہو گیا اور جس طرح آج وہ کسی وجہ سے نہ پہنچ سکی تھی اسی طرح مسئیبت کے کسی بھی گھڑی میں اس کا غیب ہونا ممکن تھا اور یہ لے دوا اور چائے کے ساتھ کھانے انشاءاللہ آرام آ جائے گا سائمہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا اور دوا کھانے کے بعد میں نے گرمہ گرم چائے کی پیالے پی اور جس سے مجھے کافی افاقہ محسوس ہوا ہلے جلے کی صورت میں پیڑ کا زخم تکلیف دینے لگتا اور سائمہ میرے پاس بیٹھی میری ٹانگ دباتی رہی وفاقی اس پتری نے اطاعت گزار بیوی ہونے کا حق ہر لمحہ ادا کیا تھا اور میں اس کا مجرم تھا اس کی وفاؤں کا جواب بے وفائی سے دے رہا تھا اور شاید اسی لیے میں ہر مشکل میں گھرا رہتا چور کی وجہ سے مجھے وقتی طور پر بخار ہو گیا اور اس لیے ایک دن کی چھوٹی لینا پڑی اور دوسرے دن بینک جا کر میں نے سب سے پہلے محمد شریف قبل وایا اور اس سے اپنے دن کے روئیے کی معذرت چاہی جنابِ علی کیوں شرمندہ کرتے ہیں اور وہ خجل ہو گیا اور میرے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا بچوں کو اسکول سے لانے کے بعد میں نے باقی وقت گھر پر گزارا اور سائمہ میرا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی اور رادہ ابھی تک نہ آئی اب مجھے اس کی کچھ خاص پرواہ نہ رہی تھی اور میں اپنی دنیا میں مست ہو گیا ایک ہفتہ گزر گیا اور سائمہ بلکل مطمئن ہو گئی اور اس سے دوران رادہ کا ذکر تک ہمارے درمیان نہ ہوا اور دوسرے دن اتوار تھا اور میں اور سائمہ رات دیر تک جا کر باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے رات کا جانے کون سا پیر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی پریم اور میرے کانوں میں رادہ کی مدم سرگوشی ابری اور میں بری طرح چون گیا پریم یہ میں ہوں تو میری رادہ اور اس بار اس کی واضح آواز میرے کانوں میں آئی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس کوب صورت بلا سے میری جان چھوٹ گئی لیکن وہ ایک بار پھر آ گئی تھی موہن اس بار کہ اس کی سنجیدہ آواز آئی کیا تم میری بات سن رہے ہو سن رہا ہوں اور میں نے بے اتنائی سے جواب دیا کیا تم تھوڑے سمجھ کے لئے باہر آ سکتے ہو اس نے التجاہ امیز لہجے میں کہا میں نے ایک نظر سائمہ کے طرف دیکھا وہ بے خبر سو رہی تھی اور اس کے گھنے ملائم بال تک صورت میرا ہے میں نے جل کر کہا اور کیا تم اپنے داسی کو کچھ کہنے کا افسر نہیں دوگے اور وہ مسلسل معافی مانگتی رہی ایک پل باہر آجو اور یدی اس کی ایک بات تم بھی نراج رہے تو میں چلی جاؤں گی اور میری اتنی سی بنتی تو مان لو پریم اور اس کی اس کی نماز سرگوشی سنائی دی میں آہستہ سے اٹھا دروازے سے سگرٹ کا پیکر نکالا اور گرم چادر اڑ کر باہر نکل آیا اور آخری تاریکوں کا چاند اپنی ضرد روشنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا آہستہ سے کاریڈور کا دروازہ بند کر کے برامدے میں آ گیا اور لان میں کوئی نہ تھا اور میں نے چاروں طرف نظریں دڑائی اور وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی ایک بار پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا اور جب رادہ نے مجھے باہر بلا تھا لیکن اس کی بڑائے محمد شریف موجود تھا اور میں آہستہ سے چلتا وہ لان میں آ گیا اور محول سردی سے ٹھٹرا ہوا تھا اور میں نے تیدی سے پیچھے من کر دیکھا اور وہ سرابہ ناد میری آنکھوں کے سامنے تھی سبز رانگ کی ساری میں اس کا کندن بدن دمک رہا تھا اور ماتے پر لگی تلک کسی ہیرے کی طرح چمک رہی تھی اور بڑی بڑی گزدالی آنکھوں میں سارے جہان کا خمار بھرا ہوا تھا آنکھیں کیا تھی شراب کھانے تھے اور میری نظر اٹھی تو جھکنا ہی بھول گئی وہ سب اہدو پیمان جو میں نے خود سے کیے تھے اس کے حسن کے ایسا لاپ کے آگے خسو خاشا کی طرح بہ گئے اور اس کے وجود سے اٹھتی بینی بینی مہک مجھے دیوانہ بنا رہی تھی اور وہ آج پوری طرح مسئلہ ہو کر آئی تھی ادرحال یہ تھا کہ جنگ سے پہلے میرے دل نے ہتھیار ڈال دیئے اور میں بے خود سو سے دیکھتا تھا پھریتم اور وہ لپکر آگے بڑی اور مر سے لپٹ گئی ایک خواب کی سکفیت تھی میری اور اس کا نرم و نادک وجود مجھ میں سمائے جا رہا تھا اور اس کی خود سپردگی نے مجھے زیادہ دیر ٹھہرنے نہ دیا اور میری باہوں کا گھیرہ خود بخود اس کے گرد تنگ ہوتا گیا اس کا بندن کسی بٹی کی طرح تپ رہا تھا اور سانسوں میں جیسے بھونچال آیا ہوا تھا اور وہ خود کو میری اندر جذب کرنا چاہتی تھی نہ جانے اس کی حسن میں ایسی کیا بات تھی کہ میں سب کچھ بھول گیا پریم اور میرے کان کے پاس اس کی خمار میں ڈھوبی ہوئے سرگوشی ابری رادہ اور میری آواد بھی بوجل سب ہو چکی تھی پریم پریم اور میری میت اور کتنا ترپی ہو میں تم سے دور رہ کر اور وہ میرے چہرے سے اپنا نرمو ملہم چہرہ رگڑتے ہوئے بولی اور اس کی موتر سانسیں میرے وجود کو مہکائے دے رہی تھی اچانک ہر سو گپ اندیرہ چھا گیا اور میں بری طرح چون گیا نا پریتم یہ میں نے کیا ہے اس نے مجھے اب بھینچ لیا کیوں اور میں جانتے ہوئے بھی انجان بن گیا جب دو پریمیوں کا ملن ہوتا ہے تو دھرتی کی ہر شے سب کچھ بھول کر انہیں دیکھنے لگتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری سندر پریمی کو کوئی دوجہ دیکھے اور اس نے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے وہیں نرم نرم گھاس پر بٹھاتے ہوئے کہا اب سردیک کہیں نامو نشانہ تھا اور ہم شبنوں سے بھیگی گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بیٹھی ہوئے تھی اور منسکی ریشبی گود میں سر رکھے دراست تھا رادہ تم تو کہتی تھی کہ ہمارا جسمانی ملاب اب ممکن نہیں رہا اور پھر آج کیا وہ پابندی ختم ہو گئی اور منسکی ظلفوں کی مہک اپنے اندر اتاری چھوڑو یہ بات دیکھو سمیں کتنا سندر ہے اور چندرما میری گود میں ہے اور میرے قریب اوپر جھک آئی اس کی سانسوں کی گرمی مجھے پگلا رہی تھی اور دم بدم اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب آ رہا تھا قریب قریب اور قریب اور حتیٰ کہ ہمارے وجود ایک ہو گئے اور اس کے انداز میں جو ورافتگی تھی اسے شاید میں زندگی بھار نہ بلا سکوں کہاں تک اس کی بے تابیوں کی داستان رکم کروں اور نہ کلم میں تاب ہے اور نہ میرے اندر اتنی صلاحیت کہ میں اس چاندری رات کی داستان بیان کر سکوں جب ہم دونوں ہوش کی دنیا میں واپس آئے تو مجھے سب کچھ بڑا حسین نظر آ رہا تھا اور صبح کے قریب جب میں دبے پاؤں واپس بیڈروم میں داکل ہوا تو سائمہ حسبے معمول مہو خواب تھی اس کے چہرے پر نظر پڑھتے ہی خود بخود جھو گئی اور بستر پر گیرا تو میری آنکھیں نین سے بوجل تھی صبح سائمہ کے کئی بار جگانے سے میری آنکھ کھلے اور میری نظر اس کے چہرے پر پڑی جو کسی نوش گفتہ پھول کی طرح پاکیدہ لگ رہا تھا رات کا خمارہ بھی تک میری آنکھوں میں چھایا ہوا تھا اور رادہ نے مجھے کچھ پوچھنے جاننے یا گلے شکوے کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور میں اس سے اتنی دن کی گیر حاضری کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا بینک پہنچنے کے بعد جیسے ہی میں نے اپنے کیابن کا دروازہ کھلا اور میرا موہ حیرہ سے کھلا رہ گیا میری کرسی پر وہ فتنہ گر جلوہ فروز تھی جی ہاں رادہ اور ساری میں اس کا نکھرا نکھرا شباب قیامت ڈھا رہا تھا اور دن کی روشنی میں اور زیادہ حسین نظر آ رہی تھی اس کی حسن کے بارے میں کیا کہوں وہ تو پرستان سے آئی کوئی پری تھی ہونٹوں پر ملکوتی مسکرہ لیے وہ خمار الود نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں نے جلدی سے پیچھے مڑھ کر سٹاف کی طرف دیکھا اور سب اپنے اپنے کام میں منحق تھے سجنہ تم بھول گئے میں نے کہا تھا کہ تمہرے میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نہ میری آوار سن سکتا ہے اور رادہ کی مدر آواد میرے کان میں پڑی میں نے دروازہ بند کر دیا اور بیتابی سے اس کی طرف بڑھا اور میں چاہتا تھا کہ اسی اپنی باہوں میں بھر لوں اور اس کی مدر ہنسی کمرے میں جلترنگ بجا گئی پریم یہ ٹھیک ہے کہ میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور یدی تم نے مجھے ہردے سے لگایا تو باہر بیٹھے منش کیا وچار کریں گے کہ تم کسے اپنی باہوں میں بینچے کھڑے ہو اور مجھے اپنی بے خودی پر ہنسی آ گئی اور وہ آہیتہ سے کرسی سے اٹھی اور بادے سبا کے جھونکے کی طرح میرے پاس آ گئی براجی مہاراج اس نے کسی کنیز کی طرح جھک کر مجھے کرسی پر بیٹھنی کو کہا اور شکریہ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ میرے سامنے کھڑی تھی لیکن کسی اور کو نظر نہ آ رہی تھی اور میں بار بار کی نکھیوں سے باہر کی جنب دیکھ رہا تھا میری بات پر وشواس نہیں ہے ساجن اس نے میرے پاس کھڑے ہو کر پوچھا اور یقین تو ہے لیکن دیکھو دیکھو نہ کتنا عجیب لگ رہا ہے کہ تم موجود ہو لیکن میرے علاوہ کوئی اور تمہیں نہیں دیکھ سکتا اور میں حیران تھا تم بھی بیٹھو نہ میں نے سامنے والے کرسی کے جنب اشارہ کرتے ہیں وہ اسے بیٹھنے کو کہا داسیاں اپنے دیوتا کے چرنوں میں بھلی لگتی ہیں اور وہ ایک جذب کے عالم میں بولی اور آج مجھے اتنا ہوش نہ تھا کہ دیوتا کے کہنے پر اسے سرزنش کرتا اور اس پر رات مجھ اس کی شدتوں کا اچھی طرح اندادہ ہو چکا تھا اور وہ مجھے بے حد چاہتی تھی میرا مان کتنا شانت ہے آج تم بچار بھی نہیں کر سکتے کیوں اور میں اس کی طرف دیکھا تم نے وہ کڑا ختم کروا کر جو اپکار مجھ پر کیا ہے میں اس کیلئے تمہیں دھنواد کہتی ہوں اس نے دونوں ہاں جوڑ کر کہا اور مجھے اچانک یاد آئے کہ رات کو وہ میرے جسم سے لپٹ گئی تھی اور میں نے پوچھا بھی تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا لیکن اس کی بے تابیوں کے آگے سب کچھ گم ہو گیا تھا ہائیں اور میں نے حیرہ سے کہا میں نے تو کوئی کڑا ختم نہیں کروایا لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور میں خود بھی حیران رہ گیا وہ میری خیر نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی تم نے نہیں کروایا تو پھر کیسے ختم ہو گیا اور میں نے تو صرف محمد شریف سے کہہ کر گار اور دفتر کا حصار ختم کروایا تھا اور میں نے پور خیال انداز سے کہا اور کسی نے بھی کیا ہو بھلا کیا وہ شوکی سے بولی کہیں تم نے خودی تو یہ سب کچھ اور میں نے اسے ٹھٹھولنے والی نظروں سے دیکھا اس کی مدر ہنسی کمرے میں جلترنگ بجا گئی ہاں تمہیں تو اپنے کام سے مطلب ہے چاہے میں مر ہی نہ جاتا اور آخر گلہ میرے ہونٹوں پر آ ہی گیا بھگوان نہ کرے اس نے جلدی سے میرے ہونٹوں پر اپنا نازک نازک ہاتھ رکھ دیا مہن یہ تم نے کیا کہہ دیا اور اس نے دکھ بری آنکھوں سے میری طرف دیکھا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا اور اس دن کی عذیت یاد آتے ہی میرا لہجہ تلق ہو گیا کیا اور اس کی سوال یا نظر مجھ پا ٹھکی ہوئی تھی میں اسے کالی داس اور ملان کے بارے میں بتانے لگا اور ابھی میں نے بات شروع ہی کی تھی کہ اس نے مجھے روک لیا بس کرو مہن اس کے موہ سے وہ راہ نکلی اور آنکھوں میں آگ کے علاو بھڑک اٹھے کالی داس اپنی مرتیوں کا پر بند کھو گیا ہے اور اس کا لہجہ اس قدر سر تھا کہ میرا جسم کپ کپا گیا اور اس کا حسین چہرہ آگ کی طرح تپ گیا تھا کالی داس اب تجھے میرے شراب سے دیرتا بھی نہ بچا پائیں گے اور اتنا کہہ کر وہ لمحوں میں میرے سامنے سے گیب ہو گئی رادہ میں نے جلدی سے اسے پکارا لیکن کمرے کا سکوت بتا رہا تھا کہ وہ جا چکی ہے اور مجھے افسوس سا ہوا کہ میں نے اس وقت کیوں کالی داس کا ذکر چھیڑ دیا لیکن جو کچھ اس مردود نے میرے ساتھ کیا تھا میں اسے کسی طور پر بھی بھول نہیں سکتا تھا میری شدید ترین خواہش تھی کہ میں اس حرام زادی کو کتے کی موت ماروں اور اگر اس دن ملانگ میری بدد نہ کرتا تو آج میں زمین کی اوپر ہونے کی بڑے اندر ہوتا کچھ دیر بعد وہ یک دم ظاہر ہو گئی اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ یوں میرے سامنے ظاہر ہوئے اور اس کے حسین چہرے پر غصے اور جنجلہہڑ کے تاثرہ تھے وہ اپرادی منڈل میں چلا گیا ہے اور وہ غصے سے پیچھو تاب کھواتے ہوئے بولیں کہاں چلا گیا ہے میں کچھ نہ سمجھا منڈل میں اور اس کا چہرہ آگ کی تراتا پرہا تھا منڈل کیا ہوتا ہے وہ پاپی جانتا تھا کہ اسے رادہ کے شراب سے اب کوئی نہیں بچا سکتا اور اسی کارن و ایک دائرہ کھینچ کر اس میں بیٹھ گیا ہے اور جس میں اسے شرن بل گئی ہے اس نے تفصیل سے بتایا تم چنتا نہ کرو مہن وہ کب تک وہاں بیٹھا رہے گا اور جیسے ہی باہر آیا میں اس کا بلی دان تمہارے چرنوں میں کروں گی اور پھر کچھ سوچ کر وہ بولی مہن کیا تم مجھے وستان دکھا سکتے ہو جہاں وہ پاپی تمہیں لے کر گیا تھا میں یہاں کے راستوں سے اتنا واقف نہیں ہوں لیکن تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہوں اور جہاں میری گاڑی خراب ہوئی تھی یا کی گئی تھی اور میرے خیال میں گاڑی کے خراب ہونے میں کالی داس کا ہی ہاتھ تھا تمہارہ بچار گلت نہیں مہن اور سب کچھ اسی ڈیٹ نے کیا تھا اور اس کا غصہ کسی طور پر کام ہونے میں نہ آ رہا تھا چھوڑو رادہ اور جب وہ لانتی باہر آئے گا تو دیکھ لیں گے میں نے بے پرواہی سے کہا نہیں مہن اس کا اپراد کچھ کم نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس اسطان پر جا کر میں اسے باہر لانے میں سپر ہو جاؤں رادہ نے سرار کیا اچھا ٹھیک ہے اور میں نے گھڑی پر نظر ڈالی ابھی بچوں کو سکول سے لانے میں کافی وقت ہے ہم جلدی سے وہاں ہو آتے ہیں اور میں نے گاڑی کی چابیں اٹھاتے ہوئے کہا میں باہر جانے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ چل پڑی تم اسی طرح جاؤ گی اور پھر کس طرح جاؤں وہ حیران رہ گئی میرا مطلب ہے اچھا ٹھیک ہے اور چانک مجھے یاد آیا کہ وہ کسی اور کو تو نظر آتی ہی نہیں اور میں بار بار یہ بات بھول جاتا تھا اور بات تھی بھی ناقابل یقین ہم دونوں کیابن سے باہر آئے اور میں نے امران کو کچھ ہدای دی اور اس کے ساتھ باہر آ گیا گاڑی میں بیٹھ کر میں نے دوسرا سائٹ کا دروازہ اور اس کے لئے کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ میری ساتھ والی سیج پر برا جمان ہے اور میری آنکھ میں ہر دیکھ کر وہ ہنس پڑی کچھ سمیں میں تم اس کے عادی ہو جاؤ گی ہاں ٹھیک کہتی ہو تم اور میں نے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی ڈریونگ کرتے ہیں میری نظر اس کے چہرے پر پڑی اور وہ ورافتگی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور ہر وقت اس کی آنکھوں میں میرے لئے پیار کا دریاب موازن نظر آتا کیا دیکھ رہی ہو دیکھ رہی ہو میں نے مسکرہ کر پوچھا دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنے سندر ہو اور اس کمار علود نظریں مجھ پر ٹھیکی ہوئی تھی ایسے ہی مجھے بناتی رہو گی اور اپنے اپنے وچار کی بات ہے وہ مسکر آئی اگر تمہارے بارے میں ایسا کہوں کہ تم کتنی خوبصورت ہو تو اور بات ہے اور جب کہ خود تو کو تم میں روز آئینے میں دیکھتا ہوں اور میرے نانوں میں خود کو دیکھو تو جان پڑے کہ تم کیا ہو اور حسین آنکھیں کمار علود ہو گئیں تعریف سننا انسان کی کمزوری ہے اور یہی کمزوری سے تباہی کے دہانے پر لے آتی ہے اور ہم اسی طرح باتیں کرتے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں میری گاڑی خراب کی گئی تھی اور یہ جگہ بھی میرے لئے کوئی یاد رہ گئی تھی کہ جب مدد کی تلاش میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا تو میری نظر ایک خستہ حال ٹوٹے میں بورڈ پر پڑی تھی جو کسی فلور مل کر تھا اور نام تو شاید مٹ چکا تھا ہاں فلور مل کے الفاظ ساپ پڑے جا سکتے تھے میں نے گاڑی اسی جگہ روک کر بائیں جنب دیکھا تو وہاں دور دور تاکھے تھے اور جس گاؤں میں مجھے دھوکے سے لے جا گیا تھا اس کا وجود ہی نہ تھا اور میں نے ایک بار پھر ارد گرد دیکھا بلکل وہی جگہ تھی یہ کیا دیکھ رہے ہو رادہ نے مجھے دائیں بائیں دیکھتے پا کر پوچھا وہاں سامر ایک گاؤں تھا جہاں مجھے لے جایا گیا اور میں نے اشارے سے بتایا لیکن اب تو وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہم اچھا یہ بات ہے اور رادہ نے پور خیال انداد میں کہا اور کچھ مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہے واپس چلو مہن اور رادہ نے جواب دینے کی وجہ کہا اور ہم واپس چل پڑے رادہ میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں اور واپسی پر میں نے کہا کیا اور اس کی سوال یا نظر مجھ پر ٹھکی ہوئی تھی تم اتنے دن کہا گیب رہی اور جبکہ تم نے کہا تھا کہ تمہارا جاب دو دن میں ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ وہ حصار جو میرد گرد قائم تھا وہ کیسے ختم ہوا اور تم نے کہا تھا کہ جب ہمارا دسمانی ملاف ممکن ہوگا تب تم اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ گی اور میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیئے اتنے سارے پرشن اور وہ ہنس پڑی میرے زیر میں الجن رہتی ہے اور جب تک ان سوالوں کے جواب نہ مل جائیں گے میں بے چین رہوں گا میں نے وضاحت کی ٹھیک ہے مہن اور ایک دن اور رک جاؤ اور پھر میں سب کچھ بتا دوں گی پرنتو تمہیں اپنا وچن یاد ہے نا اس نے پوچھا کون سا وعدہ یہی کس ساری جانکاری کی بات دی تم مجھ سے پریم کرتے رہ گے اور اسی نا جانے کیا خدشہ تھا ہاں یاد ہے تم فکر نہ کرو ایسی کوئی بات نہ ہوگی میں نے اسے اطمیناں دلایا اتنا یاد رکھنا مہن کہ تم نے یہ داسی تمرے بین کچھ نہیں اور یادی تم نے میرے مند سے کھلوار کیا تو اور پھر اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میں سرار نہیں کرتا میں نے نرازگی سے کہا ایسی بات نہیں مہن نہ جانے میرا مانے کیوں بے کل رہتا ہے اور حسن افسردہ ہو گیا اچھا یہ تو بتا دو کہ تم اس دن میری مدد کرنے کیوں نہیں پہنچی تھی جب کوئی مندل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس سمیں تک باہن نہیں آسکتا جب تک وہ جس کرن مندل میں بیٹھا ہو اسے پورا نہ کر لے اس نے بتایا لیکن تم تو صرف دو دن کے لیے جاب میں بیٹھی تھی ہاں بچار تو میرا بھی یہی تھا اور کیول دو دن لگیں گے اس جاب میں پرنتو سمیں کچھ زیادہ ہی لگ گیا اور اسی کرنم و دشت تمہیں کشت دینے میں سپل ہو گیا تھا اسے پھر کالی دات پر غصہ آیا اور ہم سکول کی عمارت کے قریب پہنچ چکے تھے اچھا مہنکال ملیں گے اس نے میری طرف دیکھا کیوں آج رات نہیں آگی اور نہ جانے کیسے میرے موں سے نکل گیا مان تو بہت کرتا ہے پرنتو آج نہیں اور اس کے چہرے سے الجن ظاہر ہو رہی تھی اور یک دم میری نظروں سے اجل ہو گئی میں بچوں کو لے کر گھر آ گیا اور کھانا کھا کر جب میں بینک جانے لگا تو سائمہ نے پھر شرجیل اور نائمہ کا ذکر چھر دیا آج پھر ممہ کا فون آیا تھا اوہو اور میں تو بھولی گیا تھا میں نے تعصف سے کہا آنٹی بھی کیا سوڑتی ہوں گی کے کام کہہ دیا اور وہ بھی ان سے نہ ہو سکا یہ بات نہیں میں نے ممہ کو فون کر کے کہا دیا تھا کہ آج کل بینک میں مصروفیت بہت ہے اور ہم چاند دن کے بعد آئیں گے سائمہ نے بتایا ٹھیک ہے کل چلیں گے اور سائمہ خوش ہو گئی اور بینک واپس پہنچ کر میں نے رادہ کو پکارا اور دوسرے ہی لمحے وہ میرے آنکھوں کے سامنے تھی کس قرن بے اکل ہے میرے ساجن اور اس کی ہونٹوں پر بڑی دل آویز مسکرہت تھی کل ہم کراچی جا رہے ہیں اور شرجیل کا معاملہ سل جانے اور کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو میں نے پوچھا کیوں نہیں پریم اور میری بڑی آشا ہے کہ تمہاری سیوہ کروں اور اس کے لیجے میں اپنایت تھی شکریہ لیکن اس سب کچھ کیسے ممکن ہوگا میں نے کہا یہ سب تو مجھ پر چھوڑ دو اور یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ ناری تمہرے مطر کی چیلی ہے رادہ نے مجھے یاد دلایا کہا تو تھا لیکن اس دن بات ادھوری رہ گئی تھی اور تم میرے کس دوست کی بات کر رہی ہو میں نے وضاحت چاہی وہی کلٹا کالی داس کی چیلی ہے رادہ نے انکشاف کیا